کراچی رسکھر بلٹ ٹرین منصوبے کا اعلان سندھ گورنمنٹ کا ایک اور انقلابی قدم عوام کے لیے ایک توفہ یہ منصوبہ ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع ہوگا جبکہ یہ دو فیزز میں مکمل ہوگا پہلا فیز کراچی سے ہیدراباد جبکہ دوسرا فیز ہیدراباد سے سکھر اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ویورز خیریت و آفیس سے ہوں گے ویورز آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بگ نیوز کے ساتھ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ اور یہ خبر ہے کہ کراچی اور سکھر کے درمیان بلٹ ٹرین چلے گا اور یہ بات کہی ہے سندھ کے انفومیشن منسٹر جناب شرجیل انام ممن نے انہوں نے بتایا کہ صوبائی گورنمنٹ کراچی دوسکر بلٹ ٹرین شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس پر سنجیدگی سے غور بھی کر رہی ہے یہ بات انہوں نے کراچی بی آر ٹی منصوبے کی صدارت کرتے ہوئے کی جس میں قرنگی تانمائش کوریڈور کی منظوری بھی دی گئی اس اہم ترین اجلاس میں وزارت ٹرانسپورٹ کے نمائندے اور ورلڈ بینک کے نمائندے بھی شامل تھے جناب شرجیل انام ممن نے بتایا کہ اس منصوبے کے لیے ورلڈ بینک کی مدد درکار ہے ویورز میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اجلاس دس نومبر سن دو ہزار بائیس کو کراچی میں ہوا اور یہ بی آر ٹی یلو لائن پوجیک کے متعلق تھا جس میں صوبائی وزیر جناب شرجیل انام ممن اور ورلڈ بینک کے نمائندوں نے شرکت کی اس موقع پر ورلڈ بینک کے نمائندوں نے بی آر ٹی یلو لائن کے روٹ کا جوائنٹ سروی کرنے پر اتفاق کیا اور یہ بتایا کہ یلو لائن منصوبے پر چار سو اٹس میلین یو ایس ڈالر کی لاغت آئے گی اجلاس میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ ورلڈ بینک کے وفت نے کراچی میں مزید تین سو الیکٹرک بسیں لانے کی بھی پیشکش کی ہے جبکہ شہر قائد میں داؤ چرنگی لانڈی سے نمائش تک اکیس کلومیٹر کا کوریڈور بھی تعمیر کیا جائے گا ویورز اب جبکہ بولٹ ٹرین منصوبے کے بارے میں اتنی بات کر لی ہے تو آئیں آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں ہائی سپیڈ ریل یعنی ایچ سی آر ایک قسم کا ریلوے نظام ہے جو کہ روایتی ریل کے مقابلے میں کافی تیز چلتا ہے اور اس کی سپیڈ عام طور پر دو سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے یعنی ایک ستو پشمن میل فی گھنٹا اور اس نظام میں عام طور پر سٹرینڈر ڈی ایچ کی پٹریاں استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلا ہائی سپیڈ ریلوے کا نظام سن 1964 میں جاپان میں شروع ہوا اور وہاں اسے بولٹ ٹرین کا نام دیا گیا اس وقت دنیا کے کافی ممالک میں بولٹ ٹرین نظام رائج ہے یا اس وقت اس نظام پر کام جاری ہے نمائی ممالک میں جابان، فرانس، چائنہ، جرمنی، انڈونیشیا، ناروے اور فنلینڈ وغیرہ شامل ہیں چائنہ ان ممالک میں ایک نمائی مقام رکھتا ہے کہ جس کے پاس دنیا کی بولٹ ٹرین کا دو بڑے تین حصہ ہے یعنی دو تھرڈ چائنہ کا موجودہ نیٹورک 37,900 کلومیٹر یعنی 23,500 میل سے بھی زیادہ ہے رفتار یعنی سپیڈ ہمیشہ سے ریل روڈز کے لیے ایک اہم انصر رہی ہے ابتدائی تحقیق کے مطابق سن 1899 میں ریلوے سکویٹ کو بڑھانے کے لیے تجربات جرمنی میں شروع ہوئے جب پرشن ریلوے نے مارین فیلڈ اور زوسن کے مابین 72 کلومیٹر یعنی 45 میل طویل ریلوے لائن کو برقی یعنی الیکٹرک بنایا اور اس کا پہلا تجربہ 23 اکتوبر سن 1903 کو کیا گیا جب S&H سے لیس ایک ریل کارڈ نے 206.7 کلومیٹر کی رفتار حاصل کی کہ جبکہ 27 اکتوبر سن 1903 کو A.E.G. سے لیس ایک ریل کار نے 210.2 کلومیٹر یعنی 130.6 میل فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کی تاہم اس نظام کو آپریشن کرنے میں 30 سال سے زیادہ کا وقت درکار تھا امریکہ میں سن 1906 میں اس کام کا آغاز ہوا جب شگاگو نیو یورک الیکٹرک ائر لائن ریل روڈ پوجیک کا سنگے بنیاد رکھا گیا تاکہ ان دونوں بڑے شہروں کے دنمیان 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین چلا کر سفر کو 10 گھنٹے تک کم کیا جا سکے اس لائن کا ایک حصہ ابھی بھی آپریشنل ہے سن 1949 میں پینسلوانیا ریل روڈ نے ایک ڈپلیکس سٹیپ انجن کلاس ایسائی مطارف کرایا جو کہ 161 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 100 مل فی گھنٹہ کی رفتار سے 1200 ٹن پیسنجر ٹرین کو لے جانے کے قابل تھا اور یہ سن 1940 کی دہائی کے آواخر میں نیو یورک اور شراغوں کے درمیان چلنے والی مشہور پریمیم ٹرین ٹریل بلیئرز کو لے جانے کے لئے استعمال ہوتا تھا اور یہ اپنی سرویس کی زندگی میں 161 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک گیا تھا اور یہ بھاپ کی طاقت استعمال کرنے والی آخری تیز رفتار ٹرینے تھی ان اسٹیم انجن کے بوائلر بڑے بھاری اور مینٹیننس کے لحاظ سے کافی محنت طلب اور مہنگے تھے اور تیز رفتاری کے لئے اب بھاپ انجن کے دن گنے جا چکے تھے اور ان کی جگہ الیکٹرک انجنوں نے لے لی تھی ہائی سپیڈ ریل سسٹم کو چائنہ نے سن 2003 میں اپنے نظام کا حصہ بنایا اور اس کی تعمیر و ترقی کے لئے چینی گورنمنٹ اور عوام نے انتق محنت کی اور اس کا سمر انہیں یہ ملا کہ اس وقت چینی ریل نظام دنیا کے سب سے وسیع اور تیز رفتار نظام کی حوالے سے شورت رکھتا ہے سن 2013 تک اس نظام کے تحت آپریشنل ٹریک 11,028 کلومیٹر پر مشتمل تھا کہ جبکہ 2018 میں یہ بڑھ کر 29,000 کلومیٹر ہو گیا 2008 میں تیز رفتار ٹرینے بیجنگ تینجن سیکشن پر 305 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا شروع ہوئی اس کا آغاز سن 2008 میں ہونے والے بیجنگ اولمپکس کے لئے کیا گیا تھا نیکسٹ ریئر یعنی سن 2009 میں وہان گوانگزو ٹریک پر ٹرینوں نے 312.5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر کے ایک نیا عالم ریکارڈ قائم کیا سن 2012 میں چین نے دنیا کی سب سے طویل ریلوے لائن آپریشنل کی جو کہ بیجنگ شینزن ریلوے لائن کہلاتی ہے اس کی لمبائی 2208 کلومیٹر یعنی 1372 میل ہے اور اس پر ساڑھے تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینے چلنا شروع ہو چکی ہیں تو ویورز یہ تھی بولٹ ٹرینوں کی تاریخ پر ایک چھوٹا سا تعمیری جائزہ جو کہ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ویورز ویسے سن گورنمنٹ نے بولٹ ٹرین کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعلان تو کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کام کب شروع ہوتا ہے ویسے بھی کیسی آر یعنی کراچی سرکولر ریلوے بحالی کا پرگرام بھی کچھوے کی رفتار یعنی ٹک ٹک چل رہا ہے اور اس کی لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پچھلے دنوں وفاہ کی گورنمنٹ نے اس کا بجٹ منظور کیا ہے اور اس کا بجٹ دو سو بانوے ارب اور اٹس کروڑ روپے رکھا گیا ہے ایمل ون اب گریڈیشن کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جل شروع ہوگا اور انہی بڑے بڑے منصوبوں کے درمیان سن گورنمنٹ نے بھی بولٹ ٹرین کا اعلان کر دیا فیلحال یہ صرف اعلان ہوا ہے اور ابھی اس کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں کہ اس کا بجٹ کتنا ہوگا اور بجٹ کے پیسے کہاں سے آئیں گے کون مالی امداد کرے گا چائنہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف یا پھر فیڈل گورنمنٹ اور اس کی ٹائم لینڈ کیا ہوگی یعنی یہ منصوبہ کم مکمل ہوگا اور اس پر کب بولٹ ٹرین چلیں گی ایسا نہ ہو کہ چند سالوں بعد کراچی اور سکھر کے درمیان چلنے والی سکھر ایکسپریس کا نام تبدیل کر کے بولٹ ٹرین رکھ دیا جائے اور پھر سینہ ٹھوک کے کہا جائے کہ ہم نے عوام کے لیے بولٹ ٹرین چلا دی ہے اور یہ ہے عوام کا توفہ لہٰذا میرے خیال میں سن گورنمنٹ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے امید کرتے ہیں کہ سن گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے وہ جلدی اس پر عملن بھی کچھ کام کر کے دکھائے گی اور عوام بولٹ ٹرین پر سفر کرنے کی اپنی خواہش بھی پوری کریں گے ویورز آج کے ویلاغ میں بس اتنا ہی انشاءاللہ جلدی نئے ویلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ہم سب کو یاد کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ سٹے سیف سٹے بلیس پاکستان زندہ بار موسیقی